بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خودرم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ماہ ربی الاول کی بارہ تاریخ یعنی کہ بارہ ربی الاول کا ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں ایسے نوافل کے بارے میں بتانے لگا ہوں جس کے پڑھنے کے بعد آپ کا جتنا بھی مشکل سے مشکل ناممکن سے ناممکن مسئلہ ہوگا پریشانی ہوگی حاجت ہوگی مراد ہوگی انشاء اللہ عز و جل وہ پوری ہو جائے گی ہمارے ایک بھائی محمد صفدر نے لاہور سے ہمیں میسج کیا ہے میری تین بیٹیاں ہیں جوان ہو گئی ہیں شادی کی عمر تک پہنچ گئی ہیں مگر ان کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ نہیں مل رہا اسی طرح ہمارے ایک بھائی محمد عقیل نے ہمیں فیصلہ باز سے میسج کیا ہے کہ میں بے روزگار ہوں مجھے نوکری نہیں مل پا رہی عمل بھی بتا دیں کوئی وظیفہ بھی بتا دیں اور میرے لیے دعا بھی کر دیں اب دستار نے ہمیں انڈیا دلی سے میسج کیا ہے کہ میری نوکری تھی لیکن وہ اب ختم ہو چکی ہے نوکری دوبارہ نہیں ہو پا رہی بہت سی جگہ پر اپلائی بھی کیا ہے انٹریویو بھی ہوئے مگر پھر بھی ناکام ہو جاتا ہوں میری نوکری نہیں ہو پا رہی سب بہن بھائی میرے لیے دعا بھی کر دیں کوئی عمل بھی بتا دیں محترم سامعین اکرام آپ کا ایسا ناممکن مسئلہ آپ کی ایسی ناممکن پریشانی ایسی ناممکن حاجت وہ کوئی بھی ہے مگر جائز ہونی چاہیے اس کے لیے بارہ ربی الاول کے دن آپ اس عمل کو کر لیں اس یقین کے ساتھ کہ میں یہ عمل کرنے لگا ہوں یہ عمل کرنے لگی ہوں تو انشاءاللہ عزوجل اس عمل کے کرنے کے بعد میری حاجت پوری ہو جائے گی میری پریشانی دور ہو جائے گی تو انشاءاللہ عزوجل ضرور اس ایک دن کے عمل سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی عمل انتہائی آسان سا ہے کرنا آپ نے کچھ اس طرح سا ہے کہ بارہ ربی الاول کے دن آپ نے سب سے پہلے صاف سترے کپڑے پہن لینا ہے وضو کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے بیس رکعت نفل آپ نے پڑھنی ہے دو دو رکعت کر کے اور ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے اکیس اکیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے جب آپ نوافل ختم کرنے تو اس کے بعد ایک ہزار مرتبہ آپ نے اللہ سمد پڑھنا ہے ایک ہزار مرتبہ اللہ سمد پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ کی جو بھی ناممکن حاجت ہے مراد ہے پریشانی ہے کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل آپ کی جتنی بھی ناممکن حاجت ہوگی مسئلہ ہوگا پریشانی ہوگی وہ حل ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ بھائیوں اور بہنوں ہم سب لوگ مل کر دعا کرتے ہیں اس بابرکت دن مر کہ ہمیں جن لوگوں نے میسیجز کیے ہیں جن لوگوں نے کومنٹس کیے ہیں دعا کے لیے کہایا ہے یا کومنٹ نہیں کیے میسیج نہیں کیے یا اللہ ان سب کی جو بھی پریشانی ہیں وہ دور فرما دیں اور ان کی جو بھی جائز حاجات ہیں وہ پوری فرما دیں سب لوگ مل کر بول دیں آمین کیا پتا آپ کا آمین کہنا کسی کی پریشانی دور فرما دیں اگر اچھے لگی ہو تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر کر دیں جزاک اللہ